بھارت سرکار اپنی روزناؤں میں ان سب ہماری مانگوں کو وہ شامل کریں گی ہماری تکلیفیں جو ہے اس سے ہمیں نجات ملے گا اس لئے ہم یہ سب آواز اٹھاتے رہیں گے جسے ہی سماج کا بھلا ہو سکے سکشا کے شیطر میں سواس کے شیطر میں اور رجگار کے شیطر میں یہ بھی شیطر میں جو ہے سماج آگے بڑے اس کے لئے ہم لوگ پریاض کر رہے ہیں یہ ڈیفٹن سٹیٹوں سے لوگ آئے ہیں یوپی سے آئے ہیں راجہ سان سے آئے ہیں مہاراستر سے آئے ہیں ہریانہ سے آئے ہیں دلی سے آئے ہیں اور یہ سب لوگ مل کر کے ہم لوگ چنتن منتھن کر رہے ہیں کہ 75 ورش ہو گئے آج دیش کی اجادی کو ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا اور اپنی تکلیفوں کو جو دیش کی سرکار ہے اس تک بچانے کے لئے ہم پریاض کرتے رہتے ہیں اور آج اسی پریاض کا ہی ایک حصہ تھا آج کی مہا پنچائت اور مجھے خوشی اس بات کی ہے یہ بھویا سمرو کے روپ میں یہ جو مہا پنچائت ہوئی ہے اس کا آنے والے سمیں میں ایک اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے بھارت سرکار اپنی جوزناوں میں ان سب ہماری مانگوں کو وہ شامل کریں گی ہماری تکلیفیں جو ہے اس سے ہمیں نجات ملے گا اس لئے ہم یہ سب آواز اٹھاتے رہیں گے آج سورو سورو آگے آج آج مجھے لگتا ہے کہ نیت میں خوٹ ہے اور یہ سماج تو دلیتوں میں بھی دلیت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لئے جتنی بھی جوزنا لے آئی جائے وہ کم ہیں ہم پردان منطری سے اس بارے میں چرچہ کر رہے ہیں اور بڑی جلدی ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں ہم پردان منطری کے سمجھ اٹھائیں گے دیکھیں میں سماجتا ہوں کیونکہ مجھے یہ سمجھ ہے اس بات کے لئے کہ آج جو ستتی ہے فس فوٹک ہے لیکن سٹیٹوں میں حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اس لئے میں نے کہا کہ ایک دیش کے لیبل پر ایک نیتی بننی چاہیے وہ ایک یوزرائیں بننی چاہیے جسے اس سماج کا بھلا ہو سکے سکشا کے شیطر میں سواس کے شیطر میں اور رجگار کے شیطر میں یہ بھی شیطر میں جو ہے سماج آگے بڑے اس کے لئے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں راجگریتی کو اگر دیکھیں سر تو اپنی آجادی کے سال بہت بھلا ہو سکے سماج کا کوئی راشتے لیبل پر کوئی بھی نیترک کٹنے والا جانے دیکھیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ سمجھ آگیا ہے جو یہ مانگ ہے وہ جردی مانی جائے دنیا بھر کی گندگی سر پہ اٹھا رہے ہم اور اس کے بعد بھی نوکری کچھی ہے ہمارے کوئی ہماری نوکری پکی نہیں ہے ہماری کوئی گرنٹی نہیں ہے ہمارے کوئی جینے کی گرنٹی نہیں ہے ہمیں کوئی رجگار کی گرنٹی نہیں ہے اور مجھے ایک بات بتا دیجئے میں سبھی اس کے طرح سرکاروں کو بھی کہتا ہوں دیش کی سرکاروں کو بھی بہت ہفہ یہ بات کہی ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ ٹھیکے پہ جو لوگ کام کرتے پانچ ہزار پیا چھ ہزار پیا یا آٹھ ہزار پیا اسے مہینے کا ملتا ہے آٹھ ہزار پی میں کیا کوئی اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہے کیا کوئی آٹھ ہزار میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے کیا بیمار ہونے پر اپنے ماں باپ کا یا اپنا علاج کروا سکتا ہے یہ بہت بڑا دکھان سماج میں آج الوک جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے یہ سماج چنطن میں نے بہت دفعہ انہیں ملنے کی کوشش کی پھر میں نے گروہ جی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک وقتی اگر سماج کی پیڑا سننے کے لئے آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیڑا اس جگہ پہنچ جائے گی جہاں ہم پچانا چاہتے ہیں اس بھات کو کہنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ الوک جی ہماری صحیح واس ہے اور میں چاہوں گا یہ الوک جی یہ دو تین چیزیں میں نے آپ سے کہنا ہوں میں نے صرف دو تین چیزیں آپ سے کہنا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے یہ جو صفائی کرمچاری ہمارے ہمارے صفائی کرمچاری آج جن کو کچھی لوگ کریتے ہیں حالانکہ دیشی سردوں پہ ہمارے جو جب آج شفائی لڑتے ہیں اور انہیں شہادت جب دیتے ہیں انہیں پوجا جاتا ہے انہیں ترنگے سے نوازا جاتا ہے انہیں شہادت شہید کہا جاتا ہے لیکن حرانگی اس بات کی ہے کہ سہادت پہ جو مرتے شہید وہ پناہیں گٹروں میں دم جو توڑے تو کوئی پاس بھی نہ آئے ارے دھرم کے ٹھیکے داروں اپنی آنکھیں پھولو اس کا دھرم ہے اچھا اپنی جبان سے دھو یہ دھرم کے اچھے لوگ ہیں ان کا دھرم اچھا ہے اپنی تکلیفوں کے بعد جو بھی یہ آج دیش کو سنبھالے ہوئے ہیں ان کی جتنی پوجا کی جائے اتنی کام ہے اتنی جتنی بھی بات کی جائے اتنی کام تھا ایک اور ہم آپ سے چھوٹی چھوٹی دو چیچیں کہنا چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی دو چیچیں یہ ہیں ایک تو یہ ہے انہیں صفائی کامگار صفائی سیوت نہ کہتے ہوئے انہیں جو ہے سرکشہ سائنک کہیے انہیں صفائی سائنک کا درجہ دیں انہیں صفائی سائنک کہتے ہیں یہ دیش میں ہمارے لئے عجت ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ سنمان کا ہمیں کوئی ڈنگ کا نام تو دے دو ہمیں ڈنگ کا نام دے دو وہ صفائی سینک کہہ دو ہمیں اور اس کے بعد جو سرحب پہ کسی کا مرتعہ اس کو سنمان ملتا ہے ایسا ہی سنمان ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ یہ سنمان کے ساتھ انہیں بھی جو سیورج کے اندر دیش کو سرکشہ دیتے ہوئے جن کی شادت ہوتی ہے ان کو بھی آپ وہی ترجہ دیجئے آپ ان کو بھی وہی ترجہ دیجئے اور کم سے کم ایک کروڑ روپیا جو سفائی کرمچاری سیورج میں مرتا ہے ان کو کم سے کم ایک کروڑ روپیا جو دیا جانا چاہیے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری تقلیف کو ہماری بات کو وہ آگے بڑھائیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹھیکے داری سسٹم ہے ہمارا جو ہماری ٹھیکے داری پر پرسہ ہے ہم ٹھیکے داری پرسہ پر کو نزار دلانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیکے داری سسٹم ختم ہو ٹھیکے داری سسٹم بند ہو اور یہ آج کی ڈیٹ میں جب دیش تو اجار ہوئے ہم ابھی بھی غلام ہیں اب میں نویدن کروں گا کہ ہماری جو غلامی کے جنزیریں ہیں ہماری بھی کارٹ دیجئے ہمیں بھی جو دو وقت کی اجت کی روٹی مانتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ بھئیہ ہمیں کوئی محل ہونہ رہے چاہیے ہمیں کوئی بہت بڑی کام چاہیے ہم چاہتے ہیں ہم جو کام سا رہے ہیں ہمیں دو وقت کی اجت کی روٹی مل جائے ہمارے بچے امانداری سے چینزیں پڑھ جئے آج ہمارے بیچ میں صرف پردار منتری ایک آس کی گھرن ہے کیونکہ انہوں نے شکشہ کا ابھیان چلایا اس میں ہمارے بچوں کو فائدہ پہنچا ہے انہوں نے سٹارٹ اپ انڈیا چلایا اس میں ہمیں فائدہ پہنچا ہے انہوں نے جو اجور جوجنا چاہی اس کا ہمیں فائدہ پہنچا ہے میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا جب میں پوچھا ہوں ان لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے سر پہ شرط ہے میں نے کہا کہ آپ تو صفائی کا پیشہ کرتے ہو آپ تو محنت مجدوری کرتے ہو گاؤں میں تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کچھ بھی نہ کر پاتے اگر پردار مطری عواز جوزاں کہتا ہے ہمیں یہ گھر کی شخص بدلنے کا ہوتا ہے